گزشتہ دنوں شداد کون میں چودہ گھنٹے مسلسل ہونے والے محسلہ دار بارش کو گزرے تین دن ہو گئے مگر شہر سمیت نشے بھی لاکوں میں اب بھی برساتی پانی تالابوں کی صورت میں موجود ہے جس کے باعث شہریوں کو عامد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چودہ وارڈ ہیں ان میں سے چودہ کانسل رہا ہے اس میں کسی بھی تیرہ کو اس نے نہیں رکھا جو چودہ اپنا ہے سرداری نظام ادھر اس سردار کو رکھا ہے اس کے پاس چھے باڈی گارڈ ہیں اور سرکاری گاڈی ہے سرکاری تیل ہے تین فٹ چار فٹ پانچ فٹ پانی روڈ پہ کھڑا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے جدر سے گزرتا ہے اس کو تو پرواہ نہیں ہے موٹر سینکل آرہا پتہ نہیں پڑتا ہے کہ پانی کھڑا ہے کھڑے میں جا رہے ہیں کراس ٹھوٹے ہوئے ہیں سارے شہر کا حشر نشر ہوا گا ہے جب تک یہ سرداری نظام رہے گا اور یہ پیپلز پارٹی رہے گی پیپلز پارٹی کے یہ کھاٹو رہیں گے تب تک ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ یہی اچھر ہوگا شہر میں تمام پانی گھنوں گھٹن میں پانی گھنوں بیٹھو ہے نیکال نہ ہے رات مشین گھرائی دنے نالو سابتہ کرائیں ہوتے لپو کڑ رائے دنے ہوتے لپو یہیں ہی صفائی تھی دیا اسہاں یہ شہر دیا ہوتو ظلم لگو پیو ہے تمام انتہ ظلم لگو پیو ہے جے کہ جے کوچے دو گھڑپ کہیں دو ہنے اسہاں یہ شہر دو ہی مانا درپدر لگو پیو ہے اسہاں یہ شہر میں کھا بھی سہولت کونے گا جبکہ وشنیو سے بات کرتی ہوئی شہروں کا مزید کہنا تھا کہ شدہات کور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا چیرمن شہر کو ملا ہے جو شہر کے صورتحال بہتر بنانے کے بجائے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے الٹا شہر کو تباہی و بربادی کے دہانے پہنچا رہا ہے کیونکہ نکاسی آب نہ ہونے سے بارش کا پانی اب دکانوں اور گھروں میں بھی داخل ہونا شروع ہو چکا ہے کیمرہ ٹیم کی ساتھ کلام علی براوئی وش ٹی وی شداد کورٹ